زندگی بہت آسان ہے بہت زیادہ آسان ہے اگر آپ کو میں بتاؤں زندگی میں سختی تکلیب ہے نہیں ہے تو آپ سوچوں گے کیسے جب رب نے انسانوں کو بنائی ہو پیر قرآن مجید دیرے دیرے تو قرآن میں آیات آیا محکم اس کا یہ ہے کہ دنیا کا ہر کوئی چیز ہر کوئی چیز یعنی ساری دنیا آپ کا مصحر کر دیا گیا ہے آپ کا تابیدار کر دیا گیا ہے آپ کا غلام بنا دیا گیا ہے دنیا یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر آئے یہ غلام ہے غلام ہی رہے دنیا انسان کیا وہ غلام ہے تو اگر خمد بہچانا نہیں ابھی تک دنیا انسان کا غلام ہے یہ خود بہت آتا ہے آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو پانچ وقت نماز ایسے پڑھو ایسے پڑھو کہ دنیا میں اسے پڑھا کوئی چیز نہیں ہے اور اپنا ہوں مغارق یہ کبھی اللہ کے ذکر سے حالی مدرک ہو خدا کی قسم آپ وہی آیات اپنے آپ سامنے دیکھیں گے جس آیات میں رب نے فرمایا من حبل الوریت مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں آپ کے شاہ گردن کے نسو سے نزدیکھوں جب تم وہی وہی حکمت وہی اثر وہی حقیقت اپنے نماز سے اپنے ذکر و سکار سے پاؤں گے تو خدا کی قسم یہ دنیا آپ کے سامنے آپ کے اشاروں پر نچے جو ہم ابھی اپنا ضرورتیں بڑے سمجھتے جو پورا نہیں ہو رہے یہ آپ کے ارادوں سے پورا ہو جائے یہ آپ کے سوچوں سے پورا ہو جائے یہ آپ کے خیال پھر دعا ہاتھ اٹھانے کے ضرورت نہیں پڑے گی نہیں رہے گی کہ مجھے ہاتھ اٹھانے دعا مانگنا ہے رب سے گلگلہ کے مانگنا ہے آپ اپنے نمازوں میں گلگڑا ہو بنا ضرورت گلگڑا ہو ایسا نماز پڑھوں کے تو بس اپنے اللہ کے پاس ہو اس کے سامنے پر اس کے دربار میں پڑے یہ سوچو بھی مت کہ میرے بیچے کیا ہے میرے اپنے سامنے بس واحد اللہ ہے واحد میرے سامنے واحد ایسی طریقے سے نماز پڑھو تم پاؤں گے کہ رب کو نہیں اور اس سے پہلے کہ رب کو نہیں تو اپنے آپ کو پہچانوں گے جب اپنے آپ کو پہچانوں گے تو خدا کی خسن تم آپ کو ہدھ پہچانے جاؤں گے جب آپ نے رب کو پہچانا تو رب نے ڈائرکری بولا کہ دنیا میں نے تابدار بنا کے لئے ہے اور انشاءاللہ پھر انسان دنیا پہ حاوی ہوگا دنیا نہیں ایسے ایسے ارادوں سے سوچیں گے کہ میں گھر سے نکلنے والا ہوں وہ اپلا کام کروں گا وہ اپلا کام کے لئے جا رہا ہوں جب تم وہاں پہنچے گے تو جیسا جس طرح جس سوچ سے جس ارادے سے آپ نے مانگا وہ پورا ہو کہ آپ کے سم نکڑا ہو جائیں ایسے تابدار رہے گا وہ اپنے آپ کو پہچان نہ چاہیے اگر نہیں ہے تو صرف تھوڑا سا سمپل میں بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیسا ہو صرف اور صرف اپنے نماز پہ توجہ جب نماز ہی نماز بن جائے دنیا خود بہت سلام کر کے سامنے کرا ہو جاتا ہے دنیا سے انسان مراد نہیں یہ مت سوچو کہ وہ اپلاو اس میں سب کچھ آتا ہے دنیا کے نعمت ہے دنیا کے چیز ہے دنیا کے جانب وہی انسان جس کے ہاتھوں میں تمہاری ضروریات کی سمان ہے جس کے ہاتھوں میں تمہاری تنہاوے ہے جس کے ہاتھوں میں تمہاری بیزنس ہے جس کے ہاتھوں میں تمہارا سسٹم چلتا ہے وہ نائک وہ مالک جس کے ساتھ تم کام کرتے ہو سارے سے پیشہ ہی تھا کہ یہ تمہارے ملابت یہ صرف پنج وقتہ بہترین نماز نماز نام نہیں نماز ایک بڑا خزانہ ہے